آگے بڑھیں گے نو سینک معاملے میں آخر کار بھارت کے سامنے اٹلی کو جھکنا پڑا ہے دو بھارتی مچواروں کی ہتیا کے آروپی دونوں نو سینکوں کو بھارت بھیجنے پر اٹلی راضی ہو گیا ہے اٹلی آج ہی دونوں نو سینکوں کو بھارت بھیجے گا دونوں نو سینکوں کے بھارت لوٹنے کی میاد آج ہی ختم ہو رہی تھی اٹلی میں چناو میں ووٹ ڈالنے کے نام پر سپریم کورٹ سے اجازت لے کر دونوں نو سینک اپنے دیش چلے گئے تھے اٹلی کی سرکار نے دونوں کو واپس بھیجنے سے بعد میں انکار کر دیا تھا اٹلی سرکار کا کہنا ہے کہ بھارت سے بھروسہ ملنے کے بعد دونوں نو سینکوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اندر سرکار نے اٹلی کے فیصلے کا سواگت کیا ہے قدیش منطری سلمان خرشید سے اسی مسئلے پر ہمارے سنباداتا نے خاص بات چیت کی قدیش منطری سلمان خرشید ہے سر کیا کٹنی تھی کہ جیت ہوئی ہے یہ اٹلیان اٹلیان جو مرین آ رہے ہیں اس میں جیت اور ہار کا کوئی پرشن نہیں ہے کوئی جیت اور ہار کا پرشن نہیں ہے جو اچت ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ہونا چاہیے وہی ہوا ہے جس کی ہم اپیکشا کرتے تھے ویسا ہی ہوا ہے اور یہ ایک نیرنتر ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں لوگوں کے بیچ میں ان کا سمدھان نکل آتا ہے اور اگر سمدھان نکل آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سب کے لئے اچھا ہوتا ہے وشش ان دیشوں کے لئے جن کے اچھے سمبند ہیں اور جن کے دورگامی سمبندوں پر پر پروبھاپ پڑ جاتا وہاں پر ایسی گھٹنا کو سماپ کر دیا جائے اور جو اچت ہے وہ کاری کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سب لیکن سب جھا 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 شرطوں کا گھار پر کوئی شرطیں نہیں ہیں کوئی شرطیں نہیں ہیں جو ہم سے سپشچی کرن مانگا تھا وہ ہم نے دیا تھا کوئی شرطیں نہیں ہیں ممبئی جو گناہ گارت اس میں دعوت کا نام سب سے ہے کوٹ نے بھی کہا ہے اس کے لئے اس کے پردرکمن کے لئے کچھ کاروائی کر رہا سکت ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور جو کاروائی کی آوشکتہ ہوگی وہ کاروائی ہم آوشک کریں گے ہم لوگوں کے لئے ایک بہت مہتپورن وشہ ہے وہ اور اس پر ہوم منسٹری بھی اس پر اگرسر ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور کسی کاروائی کی آوشکتہ ہوگی وہ کریں گے جائے طور پر ودیش منتری سلمان خورسید نے مانا کہ جو سچائی تھی اسی کو سکار کیا ہے اور عدالت میں بھی اٹلین مرین کے مسئلے پر اسی سچائی کو رکھیں گے اور اس میں کہیں بھی کوئی شرطوالی باچت نہیں ہے کمیون دلیش کھاگور کے ساتھ میسیلیش کمار انڈیا نے اس دل لی ہٹلی سے مرینز ویواد سجھانے کا کانگریس نے سواغت کیا ہے پارٹی لیڈر چک دمبے کا پال نے کہا کہ وہ یو پی سرکار کی جیت ہے ساتھی ساتھ اس ویواد کے ذریعے بھارت نے دنیا کو مضبوط میسج دیا ہے ہٹلی نے پچھلے دنوں اس گھٹنا کم میں جو دو مچھوڑوں کے مختیہ کے دوسی تھے اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں حلب نافات دے کر کے اور پھر نہ لوٹنے کی بات کر رہے تھے اس سے لگتا تھا کہ بھارت کی ایک کمجوری ہوگی اگر وہ واپس نہیں آئیں گے اور اٹلی جیسا دیس یا کوئی پھر جو ایک دوسرے کی سمپرکتہ ہے اس کے اوپر بھی ٹھیس تھی لیکن جس طرح سے وہ واپس آ رہے ہیں اس سے صاف ہو گیا کہ بھارت ایک دنیا میں سوبرن دیس ہے اور بھارت اپنے ہیتوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ اور یہ نشیت ہے کانگریس یو پی گورنمنٹ کا پریاس رہا ہے بھارت اپنی ویباد سلجنے کا جہاں لیفٹ نے بھی سواغت کیا ہے وہیں ویدیش منتری سلوان خرشید کا باننا ہے کہ ڈپلومیسی اور آپسی سوج بوجھ نے کام کیا پریسم بشد کے ساتھ دو ایڈیر کوئی کام کیا موسیقی دو اجول تیو磊 کام کیا کسی نعمل س orphan to کہ دو BUT سکتایی بھی 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 حیرت انکھنے والدکی تھی دیکھیں حسن محسنی طرف علیہ السلام سیجا تخلق ، بہتار ، اس کا پر ہوتا ہے ابی سون مدد بھی 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 حسن رایت سکتا ہے بہتار 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 موسیقی